السلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں تلہ تارک ویلوگ کی ایک اور ویڈیو میں تو میں اس وقت اپنی دینی روٹین کے مطابق اوپر جا رہا ہوں تو یہ ہے چارہ میرے ہاتھ میں جو کہ ہم ڈالیں گے اپنے خرگوشوں کو یعنی ریویٹس کو جی دوستو تو اوپر آ گیا ہوں یہ ہے ہمارے خرگوش یعنی کہ یہ میکس باہر بیٹھا ہوا ہے اور روبی وہاں سے جھانک رہی ہے باہر کی دوستو تو یہ ان کے لئے پراک لیا ہوں یعنی کہ چارہ لیا ہوں تو ان کو چارہ بہت پسند ہے چارہ میں نے اس کو ڈال دیا ہے دیکھتے ہیں روبی باہر آتی ہے یا نہیں جی اس کو چارے کا پتہ چلے اور وہ باہر آ گئی ہے اور یہاں ہماری دو اور یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کیا نام کا یہ ہمارا جو کبوتر ہے یہاں ہیں میرے چنا پیارے پیارے کلر چکس ان کلر چکس کو نکالتے ہیں باہر ان کو چھوڑتے ہیں ادھر جالی میں یہ جو مرگیاں ہیں اور یہ ہماری مرگی ہے جو بسے کا اظہار بھی کرے گی پتہ نہیں ابھی کتنے دن لکیں گے اس کو تئیس تاریخ سے بٹھائی ہوئی ہے چند دن میں اس کی پروگرس آنے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری مرگی بچے نکالتی ہیں یا نہیں ہمارا جو ادھر والا کام ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہوا تو دوستو یہ ہم نکال رہے ہیں میں چوزوں کو باہر ان کو میں رات کو اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ بارش وغیرہ میں وہاں یہ بھیگ نہ جائیں دوستو ان کو رکھ دیا ہے اب یہاں پر ان کو پھر فراک ڈالتے ہیں ان کو فراک ڈلی ہوئی ہے سب کو لیکن ان کو جہاں نا وہ اندر سے باجرہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ ہے ہماری ڈاک جو کہ یہاں آرام شر ریکس کر لی پھر ان کو پانی ڈالتا ہوں پہلے میں اندر والوں کو فراک ڈالوں اور آپ کو ان کی پروگرس بھی دکھاتا ہوں پھر ان کو باری باری سب کو فراک ڈالنی ہے جی دوستو تو یہ ہمارا کبوتر نگر ہے جس میں ہمارے کبوتر یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں اپنی ڈائیٹ کا ان کو فراک کرتا ہوں سب سے پہلے اندر چلتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں دوستو کبوتر نگر میں آ ہی گئے ہیں تو ہم ان کی بڑا بریڈنگ پروگرس چیک کر لیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے اسمانی کبوتروں نے بھی انڈے دے دی ہیں اور وہاں ان اسمانیوں کا تو بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے اب ادھر ہمارے جو دو کبوتر تھے ان کے حالات دیکھتے ہیں باستو یہاں پر دیکھنا پڑے گا انہوں نے انڈا دی ہے کہ نہیں جی انہوں نے بھی انڈا دے دی ہے جیسا کہ آپ کو نگر آ رہا ہوگا یا شاید نہیں آ رہا ہوگا تو یہ انڈا وہاں پر دیا ہوا ہے یہ دوستو ابھی شلتے ہیں اندر اور اندر کی انڈا کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا حلاف ہیں جی دوستو یہ ہمارے ہیں پیرٹس تو ان اور یہاں ہماری رہتی ہیں ڈب تو دب یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دیکھیں جی پیارے ہیں انڈے میرے خیال میں دے دی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھونسلے میں بیٹھی اور یہ چار انڈے ما شا اللہ سے ایک ہی گھونسلے میں دونے انڈے دی ہیں چار تو ڈاپ نہیں دیتی ہیں یہ دیکھیں دوستو چار انڈے آئے پڑے ہیں ایک ہی گھونسلے میں جی دوستو ان سب کو کھانا ڈال لیا ہے اب ہم باہر جاتے ہیں اور باہر والوں حالات مروم کرتے ہیں جی دوستو تو اب باری ہے ان کو یہاں سے باہر نکالنے کے ان کو باہر نکالنے کے لئے صرف ہمیں یہ کھولنا پڑے گا اور یہ تو خود بخود ہی آ جائیں گے باہر اور اب ان کا جو اوریجنل کلر یعنی وائٹ کلر بھی نکل رہا ہے دیکھیں یہ کتنے نماغ سے کھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے چوزیں یہ دیکھو دوستو یہ جمپ بھی کاتے ہوئے یہ اورینج والا کتنا پیار ہے دیکھیں یہ لیکن یہ بیٹھتے نہیں ہیں ہوت پر بڑے تیز ہیں یہ دیکھو یہ پکڑتے ہیں پنک والے یہ دیکھنا بھی اب یہ بھی جمپ کر گیا تو یہ کھا رہے ہیں بڑے شوق سے اور پانی پی رہے ہیں اور ادھر سے جناب ہمارا جو پتخہ ہے جناب کنگ جو ہے وہ بھی اپنے ایکشن مار رہا ہے تو یہ ہماری برلڈ ورڈ بہت خوبصورت ہے تو یہاں آکے کافی سائی آف ریلیف ملتا ہے وہاں سے ٹال دلاؤ کوئی دوستہ ہماری چوزہ نکل نہیں با رہا تھا پاپا نے اس کی ہیلپ کر دی زمkar بہت زماری چوزہ بہت خود بہت خود زماری چاوزہ موسیقی